اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درجہ ملتا ہے لیبر لو کے انڈر میں وہ آتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مزدید والوں کو اور مدرسے والوں کو آپ کی تنخواہ بینک اکاؤنٹ میں دینا پڑیں گی جب وہ بینک اکاؤنٹ میں آئیں گی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو پی ایف ملے گا اور مدرسہ اور مزدید کی طرف سے بھی ان کو پی ایف کاٹنا پڑیں گا جیسے اگر مزدید والے یا مدرسے والے دو ہزار روپیہ آپ کے پی ایف اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں تو سنٹرل گورنمنٹ دو ہزار روپیہ ڈالتی ہیں دس سال اگر آپ نے وہاں پہ امامت کیے یا دس سال آپ نے اس مدرسے میں پڑھائے اور دس سال کے بعد چھوڑ دیئے تو آپ کو ایک ساتھ میں پانچ لاکھ روپیہ کے قریب قریب رقم ملتی ہے یعنی آپ اگر وہاں سے نکل بھی رہے ہو تو آپ کے پاس ایک اچھا خاصا اماؤنٹ ہے جس میں آپ تجارت یا بزنیس کر سکتے ہو یہ آپ کے تنخہ کے علاوہ ہیں اور شرعی اعتبار سے آپ کے لئے بلکل حلال ہے بلکل جائز ہے اس میں کسی قسم کی کوئی قباہت نہیں ہے تو آپ کو جو ہے نا اس طرح سے پی ایف ملے گا اور آپ کے جو بچے ہیں ان لوگوں کو اسکولرشپ ملیں گی کیونکہ آپ کی تنخہ اگر پانچ لاکھ روپیہ سے کم ہیں اگر آپ مدرسے کے معلم یا مسجد کے امام ہیں اب وہ گورنمنٹ کو بتانا پڑتا ہے یعنی جہاں آپ اسکولرشپ کے لئے اپلائی کرتے ہیں نا تو وہاں بینک کے چھ مہینے کے اکاؤنٹ کے اسٹیٹمنٹس لگتے ہیں تو اس میں وہ لوگ دیکھتے ہیں پہ چھ مہینے کنٹینیو آپ کی سیلری فلانی جگہ سے آئی ہے اور اتنی ہی سیلری ہے تو آپ کی آپ کا جو انکم سرٹیفیکٹ ہوتا ہے وہ چھ مہینے کے آپ کی جو جو آپ کی تنخہ ہے جو سیلری ہے اس کے بیس کے اوپر وہ جنریٹ ہوتا ہے اور وہ جب چیک کرتے ہیں تو آپ کے بچوں کو اسکولرشپ ملیں گی آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں کولیجز میں پڑھ سکتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کی اسکولرشپ آلگ ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کی آلگ ہے اس کے علاوہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جیسے ٹاٹا والے بھی اسکولرشپ دیتے ہیں ریلائنس والے بھی اسکولرشپ دیتے ہیں ویپرو والے بھی اسکولرشپ دیتے ہیں انفوسیس والے ٹی سی ایس والے اسی طرح سے سپلا والے جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہر کمپنی اسکولرشپ دیتی ہے پھر ادارے دیتے ہیں جیسے بڑی بڑی سنستائے ہیں وہ اسکولرشپ دیتے ہیں تو آپ کے بچے کو ہائر ایجوکیٹڈ آپ بنا سکتے ہو ایک عالم کا ایک حافظ قرآن کا بیٹا جو ہے نا وہ ہائر ایجوکیٹڈ بن رہا ہے اور ما شاء اللہ وہ بچے جو ہے آپ کے اچھی تعلیم حاصل کریں گے ان کو اسکولرشپ ملیں گی تو یہ سارے فائدے ہیں آپ کو پھر اسی طرح سے آپ پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت میں دو لاکھ اسی ہزار روپیے آپ کو ملیں گے گورنمنٹ کی طرف سے گھر کے لیے اب یہ اسکی میں ہم کو معلوم ہی نہیں ہے ماں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم کبھی لیتے ہی نہیں ہیں تو میں اسی لیے لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں بھائی ہم بھارت دیش میں رہتے ہیں ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں تو گورنمنٹ کچھ دے رہی ہے تو ہم لینا بھی ہم نے چاہیے اور میں نے کل میری بھی مثال دیا میں گورنمنٹ کے کوئی اسکیم نہیں چھوڑتا ہوں ہر اسکیم کے لیے میں اپلائی کرتا ہوں ہر اسکیم میں حاصل کرتا ہوں اور پورا پورا فائدہ اٹھاتا ہوں چاہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی اسکیم ہو سینٹرل گورنمنٹ کی ہو اسی طرح سے آپ کو لون ملتے ہیں اگر مان لو آپ کہیں پہ جاپ کر رہے ہیں اور وہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے اکاؤنڈ میں تنخواہ آ رہی ہے جیسے آپ امام ہیں دس ہزار آپ کی آ رہی ہے یعنی وہ پانچ لاکھ سے کم سالانہ ہونا چاہیے اب دس ہزار تو ایک لاکھ بیس ہزار ہو رہی ہے ایسے ہی مدرسے کا معلم ہے تو اگر آپ کو وہ جو تنخواہ آ رہی ہے بھلے آپ کی مدرسے میں اگر پندرہ ہزار بھی تنخواہ ہے بیس ہزار بھی ہے تو بھی اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ بیس ہزار بھی دو لاکھ چالیس ہزار ہوتے ہیں جو پانچ لاکھ سے کم ہیں اب آپ گورمنٹ جو ہے ایسے ملازمین کے لئے الگ سے لون دیتی ہے یہ جو پبلیک کو لون ملتا ہے وہ الگ لون ہوتا ہے آپ کے لئے الگ لون ہوتا ہے ایک اور لون جس میں گورمنٹ جو ہے نا آپ کو بعد میں وہ انٹریسٹ وغیرہ بھی ماف کر دیتی ہے کبھی کبھی لون بھی ماف کر دیتی ہے جیسے کسانوں کے لون ماف ہوتے ہیں مگر یہ سب آپ کو کب ملیں گا جب آپ کا آپ کا جو اسکول ہے یعنی آپ کا جو مدرسہ ہے یا جو آپ کی مسجد ہے انہوں نے لیبر لاو کی جو کیٹاگری ہے اس کے تحت میں پورے مدرسے کے نظام کو لینا چاہیے اب لوگ پوچھ رہے ہیں بھئی اس کے لئے کونسی کمیٹی ریجسٹر ارے بھئی ہر مدرسے کی کمیٹی ہوتی ہے وہ کمیٹی جو ایجوکیشنل سوسائٹی ہوتی ہے نا اس کے بغیر تم کوئی مدرسہ چلا نہیں سکتے ہیں کمیٹی پہلے کمیٹی ہی بنانا پڑتی ہے اس کے بعد ہی مدرسہ شروع ہوتا ہے تو اسی کمیٹی کے تحت میں جب آپ کر رہے ہونا تو آپ اپنے سارے ملازمین کو لیبر کی کیٹاگری میں جب لوگے اس کے بعد یہ ساری سہولتیں ان کو ملیں گے اب یہ سب باتیں ہم کو کیوں نہیں بتائی جاتی ہے ہم کو اس لیے نہیں بتائی جاتی ہے کیونکہ ہم زیادہ ہشار ہوں گے اور ہشار ہونے والوں کے بیان سننے سے بھی آپ کو روکا جاتا ہے آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ میرے خلاف میں بہت سارے میسیجز چلتے ہیں اور ویڈیوز چلتے ہیں کہ یہ اکابر کا مخالف ہے یہ ہمارے علامہ کا مخالف ہے یہ بڑوں کا مخالف ہے کیوں ایسا کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو غلام بنایا گیا اکابر کا آپ کو غلام بنایا گیا بڑے بڑے بول کر ایسے کم اقل لوگوں کا جو بالکل اقل سے پیدل ہے جو جاہل ہے میری نظر میں انپڑ ہے جن کو دین دنیا کا کوئی تجربہ نہیں ہے مگر آپ کے دلوں میں زبردستی ان کی عزمات عزت محبت ایسے ٹھوس ٹھوس کے بھر دی گئی ہے تو آپ کو لگتا ہے ارے اب کیونکہ ہمارے علامہ اتنے بھولے بھالے اتنے سیدھے سادھے رہتے بیچارے کوئی تجربہ نہیں رہتا ہم کو دنیا کا میں اگر تھوڑا زیادہ بول رہا ہوں تو اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میں آپ کو ایک جگہ پہ نہیں ہے ایسی میں آپ کو پچاسو مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں ہم کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے میں ممبئی ائرپورٹ کے اوپر ایک میں جاتے آتے رہتا ہوں میں نے دیکھا جب پرانا ائرپورٹ تھا ابھی تو نیا ائرپورٹ ہے ابھی زیادہ کچھ تکلیف وغیرہ نہیں ہے پہلے کیسا تھا پرانا ائرپورٹ تھا ممبئی ائرپورٹ اور گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے وہاں پہ جو ہے نا ایسے یہ اب آرمی والوں کے انڈر میں ہیں پہلے آرمی والے نہیں رہتے تھے وہ دوسرے ہی لوگ رہتے تھے سیکیورٹی والے اب میں نے دیکھا ہمارے کچھ ایمان والے وہ دور کھڑے رہنا پڑتا تھا پہلے دور کھڑے ہوئے ہیں اور ایک برکے والی لڑکی ہے اس کو ائرپورٹ کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے میں نے دیکھا وہ لڑکی ایک بار واپس آئی دو بار تین بار پھر میں گیا ان کے پاس میں بولا بھئی مسئلہ کیا ہے کیوں اندر نہیں جانے دے رہے ہیں تو وہ بتانے لگی لڑکی کہ بولے وہ یہ بول رہے ہیں کہ تم کو پچاس ڈالر جو ہے وہ سلیپ بنانا پڑیں گی حالانکہ وہ پچاس ڈالر کی جو سلیپ ہے وہ ابھی کچھ نہیں ہے وہ سب ختم ہو گیا پہلے کیا کرنا پڑتا تھا کوئی رشتے دار کو اگر اندر چھوڑنے کے لیے جانا ہے تو وہ بنا کے اندر جا سکتا تھا پچاس ڈالر پچاس ڈالر مطلب وہ ہو رہے ساڑھے چار ہزار روپی ہے اب وہ لڑکی جو ہے اس کو بول رہے ہیں تو میں نے وہ لڑکی سے کہا یعنی وہ جو اب وہ سب اپنے علامہ کھڑے ہوئے تھے وہ بیچارے سارے گجرس سے آئے ہوئے تھے اور وہ لڑکی ساؤت افریقہ جانے والی تھی اور وہ سارے جو ہے نا وہ سارے اس کو سمجھا رہے ہیں تو میں نے اس سے کہا میں بھلا بھائی آپ اس کو کیا بتا رہے ہو سیکیورٹی والے کو تو اس لڑکی نے مجھے ایک لیٹر دکھائی جو لیٹر اس کے شوہر نے ساؤت افریقہ سے اس کو بھیجا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ میری بیوی ہے حالانکہ وہ لیٹر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس ٹکٹ ہے آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا ہے نا آپ وہ لیٹر کس کو بتانا پڑتا ہے وہ لیٹر اگر آپ کو امیگریشن والے نے پوچھا تو بتانا پڑتا ہے اندر وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ پوچھا تو کہ بھائی تم اکیلی عورت ہو کہاں جا رہی ہو تو آپ اس کو بتاؤں گی اور وہ لیٹر زیادہ تر لگتا ہے عرب ملکوں کے سفر پہ جیسے سعودی یا آپ وہاں جا رہے ہونا عرب ملکوں میں ہی وہ اس چیزے پوچھی جاتی ہے باقی یہ ایسے جو ویسٹرن کنٹریز ہے اور ساؤتھ افریقہ ہے اور ملیشیا انڈونیشیا سنگاپور جیسے ملک ہے کوئی پوچھتا نہیں وہاں پہ اکیلی عورت جاؤ یا کیا جاؤ ان کو کچھ لینا دینا نہیں رہتا اس سے اب یہ بیچاری وہ لیٹر جو امیگریشن آفیسر کو بتانا ہے وہ گیٹ پہ کھڑا ہوا ایک چپراسی ہے گیٹ پہ کھڑا ہوا ایک سیکویریٹی گارڈ ہے اس کو وہ بتا رہی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ اس بہن کو جو ہے اس چیز کا نولیج ہی نہیں ہے کہ کس کو کیا بتانا چاہیے اور اس کے ساتھ میں جو آئے ہوئے جو ہمارے بیچارے پڑے لکھے لوگ ہیں مگر کبھی زندگی میں ان کو بھی سفر کرنے کا موقع نہیں ملا ان کو بھی یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں اب وہ بھی جو ہے نا اب پھر میں گیا وہاں پہ میں گیا گیٹ پہ مولا سر what's happened what is problem why you are not allowing her to enter inside airport میں نے اس کو انگلیش میں بولا تو اس نے بولا who are you یعنی تم کو میں بولا I am her brother میں اس کا بھائی ہوں میں تھوڑا لیٹ آ گیا what is wrong with you کیا ہوا میں بولا she has already اس کے پاس میں ٹکٹ ہے میں بولا اس کے پاس پاسپورٹ ہے اس کے پاس میں اس کو انٹر تو اس کے بعد میں جو ہے نا اس نے بولا نہیں نہیں بولے وہ ان کو پچاس ڈالر میں بولا پچاس ڈالر کیوں لیں گی جبکہ وہ پیسنجر ہے وہ مسافر ہے اب اس نے کیا کیا وہ پہلے ہی ان کا پروگرام وہ پاؤتی کیسی دیتے تھے معلوم ہے آپ کو وہ پاؤتی بھی میں نے دیکھا ہوں سادہ ہماری جو پاؤتیاں بنتی ہیں سادہ کاغس کے اوپر تب میں نے اس سے کہا جب میں نے دیکھا کہ وہ اور دو جن بات کر رہے ہیں کہ بھئی ابھی کیا کرنا کیونکہ ان کا پچاس ڈالر کا نقصان ہے اس کے اندر وہ سب ملی بھگت رہتی تھی ان کی کہ ایسا جب بھی کوئی دیکھتے تھے وہ کم پڑا لکھا ہے تو اس کو اس طریقے سے جو ہے نا لوٹا جائے تو انہوں نے کیا کیے وہ جب بات کرنے لگے پھر میرے گوھر واپس سے بولنے لگا تو میں بولا سر پلیس آلاو ہر ٹو انٹر انسائیڈ دی ائرپورٹ ایف یو ویل نوٹ آلاو آئی ویل کھال امیجیئٹلی تو سشما میڈم سشما میڈم مطلب سشما سوراج وہ ٹائم پہ ہمارے دیش کی راج وہ تھی ویدیش منتری تھی میں نے اس کو بولا میں بولا میرے پاس میں سشما میڈم کا نمبر ہے اگر تُو نے اس بہن کو اندر نہیں جانے دیا میں ایک منٹ کی بھی دیری نہیں کروں گا میں فورا جو ہے نا سشما میڈم کو کال کروں گا اور ان کو بتاؤں گا اور میری عادت ہے میں ایسا لوگوں کے نات کو لگتا نہیں نمبر کا پانا لگتا اور کس کو کدر سے کیسا کونسا پانا لگانے کا ہے لڑائی جھگڑے نہیں کرنا کبھی بھی آدمی نے تو میری بھی وہی عادت ہے میرے پاس میں نمبر وغیرہ سب کے رکھتا ہوں میں اور تو میں نے اس کو جیسے ہی یہ کہا نا اس کے فوراں بعد انہوں نے وہ ہماری جو ایمان والی بہن تھی اس کو اجازت دیئے پھر اس نے سب کو ہاتھ بتائی وہ چلے گئی اندر پھر میں آیا ادھر واپس اور پھر میں نے ہمارے یہ جو سب مولوی لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سے میں نے کہا میں بھولا بھائی کم سے کم اتنا نولیج تو حاصل کرو کم سے کم اتنا تو علم حاصل کرو ویسے بھی میں بھولا آپ کے علاقے سے اکثر لوگ یوکے جاتے یو ایس جاتے باہر ملکوں میں جاتے تم کو اتنا بیسک بھی نہیں پتا ہے کہ تم ائرپورٹ میں جب ہنٹری کر رہے ہو یہ گیٹ پہ جو کھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کا صرف اتنا کام ہے ان کو صرف ٹکٹ بتاؤ کہ بھائی میرا ٹکٹ ہے اس لیے میں اندر جا رہا ہوں اور انہوں نے بولے کوئی آئیڈی ہے آدھار کارڈ بھی بتائے تو چل جاتا پاسپورٹ بھی بتا دیے تو چل جاتا یہ ویزا چیک کرنا وہ لیٹر دیکھنا یہ ان کا کام نہیں ہے وہ پوچھے تو بتانے کا اندر جا کے تو میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ ساری باتیں کہ ہمارے جو مدارس میں پڑھانے والے ہیں یہ ہماری جو مولوی برادری ہے یہ ہمارے جو ائیمہ ہیں ہم کبھی اس کی کوشش بھی نہیں کرتے معلوم کرنے کی کہ ہمارا حق کیا ہے اور مدرسے والے بھی ہم کو معلوم نہیں ہونے دیتے نہ ہی مسجد والے مسجد والے تو اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ یہ ریکارڈ بھی نہیں رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ان کی مسجد میں امامت کیے میں ایک مسجد میں جھوپڑ پٹی ایری ہے کہ ایک مسجد میں امامت کرتا تھا اور وہ زمانے میں جو ہے پتا چلا کہ بھائی علامہ وغیرہ کے بچوں کو جو ہے فری میں انگلیش اسکول میں پڑھائیں گے اس کے لیے مسجد کا لیٹر چاہیے اب میں نے مسجد کے لیٹر کا جو ہے سیکریٹری صاحب کو بولا وہ لینے میں کو صدر صاحب سے پوچھنا پڑے گا صدر صاحب تو صدر صاحب آدھا گھنٹا میرا انٹرویو لے رہے وہ لیٹر کائکو چاہیے یعنی اس پہ یہ لکھا ہوا ہونا یعنی دیکھو آپ دیکھو ابھی اگر آپ کسی کمپنی میں جواب کرتے ہیں وہ سارے لیٹر آپ کو پہلے ہی دن مل جاتے ہیں آپ کے اور کمپنی کے بیچ میں کیا ایگریمنٹ ہوئا آپ کو بازاپتہ آئی ڈی کارٹ دے دیتے ہیں بھئی آدمی ہمارے پاس کام کرتا ہے اور وہ لیٹر اگر آپ کو چاہیے اس کا اقدم سمپل پروسیسنگ ہے آپ ایک ایمیل کرو آپ کو پندرہ منٹ میں وہ لیٹر آپ کے ایمیل آئی ڈی پہ آ جاتا ہے ہاں بھئی آدمی ہمارے پاس کام کرتا ہے مر ہماری مسجد یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ آدمی ہمارے پاس امامت کیل کا لیٹر دینے کو کیوں در گھبرات ان کو ایسا لگا بھئی کہاں یہ ہمارے مسجد پہ قبضہ کر لیتا گیا مانون خلی اتنے لیٹر کی وجہ سے پتہ نہیں ہے کل کو جو ہے اس بات کا کوٹ کے اندر یہ نہ کر دے کہ بھئی میں ہی اس کا مالک ہو بول گی اتنا در اتنی گھبرات کیوں ہیں کیونکہ اب حکومت رہی بھی نہیں ہے حکومت کرنے کو وہی ایک مسجد بچے بھی ہے تو اس کے لیے کام وہ حکومت میرے ہاتھ میں سے چلے جاتی کیا معلوم ملک ایسا پسینہ پسینہ در اور گھبرہ ہٹ کے امام صاحب نے آج کیا مانگ لیے آج پروپرٹی کے پورے پیپر مانگ لیے انہوں نے تو ایسا کیوں ہے کیوں اتنی در ہے کیوں اتنا گھبرہ ہٹ تو اب آخری میں اب دیڑ منٹ کا وقت بچے واہے بس اتنا بولوں گا اب ہمارے علامہ ایمہ جو مدارس میں پڑھانے والے ہیں یا امامت کرنے والے دیکھو مدرسے میں پڑھانا یا امامت یہ ذریعہ معاش نہیں ہے میں صرف اتنا کہوں گا خود کفیل بنو خود کفیل بنو خود کفیل بنو ہم کو کیا لگتا ہے ہمارے پاس فلانا سیٹ ملنے کو آگئے ہماری بہت عزت ہوگئی کسی نے کچھ حدیعہ دے دی ارے وہ چکروں میں مت پڑھو وہ سیٹ کا باپ بنو تم فلانا حاجی صاحب ایک ہزار کی پاوتی بنا رہا اس کا باپ بنو اور تم خود پانچ ہزار کی پاوتی دینے والے بنو وہ سیٹ کے جیسوں کو تم حدیعہ دینے والے بنو اور تم بنو گے جب تم تجارت کروں گے کاروبار کروں گے ارے کرونا تم تم کرو اصل میں ہم کو کس بھمر میں ڈالا جاتا ہے دین کی خدمت دین کی خدمت دین کی خدمت کیوں دین کی خدمت کا ٹھیکہ ہم نے ہی لے رکھا ہے اور دین کی خدمت کے خالی مدرسے میں پڑھانے سے ہی ہوں گی دین کی خدمت تو آپ دوسرے طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں مکتب میں پڑھاؤ فری میں پڑھاؤ وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے لیکن خود کے پہروں پہ کھڑے رہو خود دینے والے بنو اور یہ کوئی impossible نہیں ہے ہم کو یہ چیزیں بتائی ہی نہیں جاتی ہے کہ ایک عالم کے لیے بھی کمپنیوں میں کئی جوبز ہیں یوکے وغیرہ یو اے وغیرہ میں مدرسے میں ان کو دس ہزار روپیے بھی مسجد میں امامت کے نہیں ملتے تھے اور مدرسے والے مہنا پورا ہوتے ہی بھوک ہاتھ میں دے دیتے تھے جو جمعے کا دن مولانا کو چھٹی کا ملا ہوا ہے جورو بچوں کے ساتھ گزارنے کے لیے وہ کبھی یہ کھیڑے میں کبھی وہ کھیڑے میں کبھی وہ گاؤں میں جو ہے چندہ کرتے گھوم رہے ہیں اور وہ چندہ جمع کر کے اپنی تنخہ اس میں سے نکال رہے ہیں بھوک ہاتھ میں دے دیئے مدرسے کے پاس بجٹ نہیں ہے مدرسے کے پاس بجٹ ہے محتمیم صاحب کے جو ہے نئی گاڑی لینے کے واسطے بجٹ ہے مدرسے میں بجٹ ہے رنگو روغن کے لیے پچاس کروڑ کی مسجد بنانے کے لیے بجٹ ہے مدرسے کے پاس استادوں کی تنخہ کے لیے نہیں ہے بھوک دے دیئے ہاتھ میں جاؤ بھیک مانگو اور ہر جمعے کو بھیک مانگتے جاؤ اور بھیک مانگ مانگ کے اپنی تنخہ جمع کرو مدرسہ تنخہ مطلب کیوں ہم کیوں اتنی زلط برداشت کریں گے کیوں اپنے آپ کو اتنا زلیل کریں گے تنخہ نہیں جمع ہو رہی ہے ارے دو چھوڑ کے اپنے پیروں پہ کھڑے رہو اپنے پیروں کے اوپر اور کوئی impossible نہیں ہے آپ کو یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی ہے کہ آج علامہ امہ اگر آپ کو عربی اچھے سے آتی ہے اچھا میں تو یہی بولتا ہوں کہ بھائی مدرسے میں جو نئے بچے ہیں وہ مدرسے کی تعلیم کے ساتھ اسکول کی تعلیم حاصل کرو آپ گریجویشن کرو دیکھو آپ کو بھیک مانگنے کی اور کسی کے سامنے محتاج بن کے حجی صاحب کا مجھے فون آیا تھا خوش کوئی حجی صاحب کا فون آ گیا تو ہم خوش کوئی حجی صاحب آئے ہم کو مصافہ کیے اس پیزے خوش اور جن کو نہیں مصافہ کرنے ملا وہ ہمارے اوپر حسد اور جلن کر رہے ان کے تعلقات بڑے بڑے پیسے والوں سے ہے بولے یار ہمارے کیوں نہیں ارے تم خود بنو ویسے تم خود بنو تم خود بنو آج میں میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں میں ہر سال جو ہے نا کم سے کم پچاس سے زیادہ مدرسے ہوں گے جن کی میں رسیدے بناتا ہوں یعنی میں ان کو ان کا تعاون کرتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی حجی صاحب کے پاس جانے کی تم خود دینے والے بنو اللہ بنائیں گا تم کو کوئی تجارت کرو کوئی کاروبار کرو کوئی بزنیس کرو اپنے آپ کو بدلو ہم غلام نہیں ہیں ان کے اور دین کی خدمت جو ہے نا کسی بھی لائن سے کر سکتے ہو آپ کوئی بھی ہزاروں راستے ہے دین کی خدمت کرنے کے لیکن درخواست ہے اچھا ہم کو کیا لگایا بھئی اللہ ہم سے کام لے رہا ہے اور آپ کو ہرے ہرے باغ دکھائے جاتے ہیں ہمارے اکابیر ایسے تھے ہمارے اکابیر ایسے تھے ایک نمبر کا یہ جھوٹ ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے اکابیر کیسے تھے ہمارے میں سے اکثر لوگ حنفی مسلک کے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے کروڑ پتی تھے آج کے زمانے میں ان کے برابری کا کوئی مولوی کروڑ پتی نہیں ہے جہازوں سے مال آتا تھا ہی کسی مولوی کا اتنا بڑا کاروبار جس کا جہازوں سے ایکسپورٹ اور امپورٹ ہوتا ہے یہ ہمارے امام صاحب کا کاروبار تھا حضرت لایس ابن سعاد اپنے وقت کے سب سے بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے کون تھے اتنے بڑے تاجر تھے ان کا حساب کتاب رکھنے کو خالی تیس لوگ تھے اور محدث ہے وہ بخاری شریف میں جگہ جگہ پہ آپ کو ان کی روایتیں ملیں گی مجاہد بڑے مفسر قرآن تھے کون تھے اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے حسن بسری کون تھے اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے محمد ابن منکدیر محمد ابن سیماک کون تھے اپنے وقت کے بڑے بڑے تجار تھے ارے بھائی وہ زمانے میں یہ جو پڑنا پڑانا تھا فری میں ہوتا تھا باقی ان کے کاروں لوگ دکانوں پہ بیٹھ کے اب یہ جو ہے عطار حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ سنے نا آپ نے اتنی بڑی بڑی مسائل کی کتابیں لکھ کر چلے گئے وقت کے علامہ تھے عطار کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی دکان تھی دکان پہ بیٹھے بیٹھے غلے پہ بیٹھے بیٹھے کتابیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے یہ حال تھا ہمارے اکابر کا اور ہمارے اکابر دیوبند میں بھی اگر ہم دیکھیں گے ہمارے بزرگوں میں آپ کو کیا لگتا ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ غریب تھے ارے بھائی دس دس خدام تھے ان کے دس دس وہ بھی وہ تھے جن کو یہ تنخواہ دیتے تھے اتنے بڑے بڑے کاروبار تھے ان کے نوابی خاندان کے لوگ تھے یہ حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کیا لگتا ہے آپ کو تبلیغ میں لگے ساس سو اکر زمین انہوں نے اپنی خود کی لگائے انہوں نے لوگوں سے چندانی جمع کرے خود کے بیوی کے زیور واقعات مشہور ہے بار بار سنتے رہتے ہیں حضرت شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ کی آپ بیٹی میں انہوں نے اپنے والد حضرت مولانا یہیہ صاحب کے بارے میں لکھے ان کو نوابوں کے گھروں سے رشتوں کے پیغام آئے تھے نوابوں کے نوابزادیوں کے کیونکہ یہ لوگ بھی نواب لوگ تھے نوابوں کے گھروں سے تو ان کے والد نے اس لیے انکار کیے بولے بھائی وہ پان کا جو پاندان رہتا میں کہاں پیچھے پیچھے نوابزادی کے پیچھے پیچھے جو ہے اٹھاتا پھرتا رہوں گا بولے یہ ایسے ہمارے بڑے یہ جتنے جو اکابیر کی مثالیں دی جاتی ہے نا بھائی یہ سب تم کو گریپ میں لینے کے لیے تم کو خالی جو ہے نا تمہارے سے کام لینے کے لیے تم بند ہوا مزدور نہیں رہوں گے نا کیونکہ میں نے کیا بتایا بند ہوا مزدور بنانے کے لیے ڈھرانا ضروری ہے اگر ایسا نہیں کروں گے تو جہنم میں چلے جاؤں گے قبر میں ایسے بڑے بڑے جو عزتے ہیں ایک مارا کی ستر ہر نیچے دھس جاؤں گے تو اس کے لیے تو ہم کو قبر کا ڈر ارے پاپرے ہم کو جہنم کا ڈر کیوں کیا ہم جو ہے اپنے طور پر دین کی خدمت کرتے رہے اپنی نماز پڑھتے رہے تو کیا ہم کو جنت نہیں ملیں گی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ارے جنت تو اتنی آسان ہے تو پھر کیا محتمیم کی خدمت کریں گے اور اس طرح سے زندہ بات کے نعرے مانگ رہیں گے اور لوگوں کو خدا بنا کے رکھیں گے تو ہی جنت ملیں گی تم کو تو بھائی میری ریکویسٹ اور درخواست ہے ہمارے علامہ ہمارے ایمہ سے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سارے بھمر میں بھسنے کی اور چندہ جمع کرو اور اپنی تنخواہ لو اگر لیبر لوہ ہمارے مدرسوں میں آتا ہے بہت اچھی بات ہے نہیں آتا ہے یہ آپ کا کام ہے آپ مانگ کرو پورے اسا تیزہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ آندولن دھرنا اور اس کے بعد میں جو ہے ایک اپلیکیشن لکھ کے دو ذمہ داروں کیونکہ سارے اسا تیزہ کو لیبر لوگ کے اندر لے لو نہیں تو اپنے ایسے کاروبار شروع کرو تجارتیں شروع کرو ان کو آپ کی قدر ہونا چاہیے پر نہ دیکھو آج ہم نے اپنی قدر خود کیوں کھوئے ایک امام کو نکالے نہیں کہ چار امام آکے کھڑے ہو جاتے یہ ہم نے خود ہم نے خود تو وہ جو صدر ہے اور جو کمیٹی والے ہیں ان کو لگتا ہے یہ تو آئی سیچ ہے نکالو ایک کو تو پچیس آگے کھڑے ہو جاتے ہم نے خود اپنے وزن کو کم کیا ہے اللہ ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائیں ہماری مدد و نصرت فرمائیں اور ہم بھی اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے دعاوں کی خصوصی درخواست آپ لوگوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ